ہم کو جو ہے کس آنے والے وقت میں اس کو اٹھ دینا ہے زائے سبا تیزالیم حکومت کو اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ کی مدد شامل ہار رہی آپ حضرات کی مدد رہی انشاءاللہ اس میں ہم لوگ آگے آگے رہیں گے انشاءاللہ اور کام مستقل ہو رہا ہے اور تقریباً دو تین مہنے سے ہم لوگ مکملی پر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا اوٹ کا پرسنٹیج بھی بڑھے اور یہاں پر کم سے کم جو اکثریت یا مسلمان ہیں ان کا زیادہ زیادہ اوٹ پڑھے اور اس کے حق میں جائے جو ہمارے حق میں کل ہمارے حق میں کام بھی کر سکے اور جو اس طریقے سے باطل طاقت ہے ان کا مقابلہ کر سکے اسی لئے آج ہم لوگ حضرات ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور مختلی جمعیت کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ان کا لیٹر بھی ہے اور ان کی طرف سے آپ کو پورا سپورٹ ہے کہ ہر جمعیت کے لوگ اور باقی علماء اکرام اور بہت سے لوگ دانشتران حضرات اس بات کی اتفاق کیے ہیں کہ ہم لوگ آنے والے وقت میں انشاءاللہ انڈیا الائنس کو اوڑ دیں گے اس کے سپورٹ میں سب کے پاس لیٹر ہے یہ جمعیت کے جمعیدار ہیں صدر ہے حافظ لقمان صاحب اور یہ جمعیت العلماء کے قیرم میں صدر ہے جماعت السلامی کے صدر ہے حافظ عیوب صاحب اور یہ مولانا کیرم ہے مولانا صاحب صاحب ہیں جو جمعیت العلماء کمیٹی کے صدر ہیں اور وہ بھی مولانا عبداللاتی صاحب ہیں جو جمعیت کے صدر ہیں انہوں کو پاس لیٹر موجود ہے آپ اگر آنے کا لیٹر لے کر کے جیسا کہہ بھی مولانا آپ سے یہ بات پہ ہی ہے مولانا مصب صاحب نے کہ ہم تقریبین پیشلے چھے مہنے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ایک فورم بنایا ہے مہاراشتہ ڈیموکریٹک فورم جس فورم کے اندر ہم نے تمام مسالک کو تمام مکتبی فکر کو تمام انجیوز کو جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے اور ہم بوٹر ایویرنس کے پر ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ انڈیا آئلائنس کی جو ہمارے چھتر سے جو کانڈیڈیٹ ہے ہم اس کانڈیڈیٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس سپورٹ کے اندر جمعیت الرلمہ بھی ہمارے ساتھ ہے جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہے اور دیگر جتنے بھی تنظیمیں ہیں جتنی انجیوز ہیں دیگر دینی جماعتیں اس سب کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا بس لیٹر ہے ہمارے کچھ مطالبات ہیں ریشال دارے کر سے ہم یہ مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے اور یہ سپورٹنگ لیٹر ہمارا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس نازک موقع پر وہ عوام انڈیا آلائنز کا ساتھ دے ہم ہمارا اصل میں سپورٹ کرنے کا جو اصل مقصد وہ ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے جو سیکولر ہو جو ہمارے سمویدان کی حفاظت کر سکے اور انڈیا کو جو ہے نہ بچا کے انڈیا کو جو ہے جو ہے جو ہے وہ آگے بڑھا اس لئے ہم انڈیا آلائنز کی کینڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے چھتر سے یہاں سے جو ہے وہ وشالی دارے کر جو ہے وہ کڑی ہے شوسینہ سے ان کی نشانی مشال ہے ہم ان کے سپورٹ کے لئے یہاں پر آج جمع ہوئے اور یہ پریس کانس ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے جو ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پورے ملک کے اندر ایک آواز لگائی گئی ہمارے اکابیر کی طرف سے ملی تنظیموں کی طرف سے کہ اس بار جو سیکولر حکومت آنی چاہیے جس کے لئے محنت کوشش کی جا رہی ہے ہر ستح پر اس کے لئے محنت کوشش اس کی ذری تنظیمیں جماعتیں یونٹ وغیرہ یہ سب کام کر ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں جب اکابیر کی طرف سے بیانات آئیں تحریر آئیں تو ہم نے اپنے پورے شہر کے علیمہ کو عیمہ کو علیمہ کمیٹی کے بینر تلے جمع کیا اور ان کے سامنے ہم نے پلان رکھا کہ اس طرح سے ہم اپنے شہر کے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھا سکتے ہیں اور ہمارے شہر کا جب پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا تو یقیناً ووٹنگ پرسنٹیج بڑھنے کی وجہ سے ہمارے شہر کا وقار بھی بڑھے گا جو پچھلے الیکشن میں ستائیس باز نے کہا چونتیس باز نے کہا بتیس جو بھی ہو لیکن اس بار تین چار مہینے پہلے سے ہی الحمدللہ ووٹر ریویڈنیس فورم ہو یا ملی جماعتیں ہوں ان تمام نے مشترقہ در اوپر مل کر کے ایک مہنت تھی کی ہوٹر لسٹ میں نام بھی بڑھائے گئے اور اس تحریک کے اندر ہمارے ساتھ میں نہ صرف پیہ کی ملی جماعتیں تھیں علماء تھے عائمہ تھے شہر کے دانشوران تھے بلکہ ہمارے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی اس مشن کے اندر ہمارا انہوں نے ساتھ دیا اور ساتھ میں مل کر کے ہم نے اپنے شہر کے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانے کی کوشش تھی تاکہ ہم ایک سیکلر حکومت کو لانے میں بڑا کردار عدہ کر سکے اپنے شہر سے اپنے لوگ سبا چھتری سے